ہیلو گائز اسلام علیکم کیا حال چالیں امید ہے سب لوگ خیرید سے ہوں گے ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میریج ویزا یا فیملی ویزا کے بارے میں ابھی کافی ایزی ہو گیا ہے بہت سے لوگوں کو ویزا ایسی ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ میسی کے ویزے اپلائی کر سکتا ہے سپیشلی فیملی ویزا جو بھی انفرمیشن میں شیئر کرتا ہوں وہ بیسٹ آن جو ریسنٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے جو ریسنٹلی کوئی نیوز آتی ہے یا پھر جو لڑکے اپلائی کر رہے ہیں ان کا ایکسپیرنس ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور میں ویڈیو کے طرح آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں سب سے پہلے ان دوستان کو بہت بہت شکریہ کہ جو ہمیشہ اپنا ایکسپیرنس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہم پھر آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں بہت شکریہ ان لوگوں کا ابھی جو ریسنٹلی اپ ڈیٹ ہے یا جو ریسنٹلی لڑکوں نے اپلائی کی ہے تین چار دن پہلے دو تین لڑکوں نے میرے ساتھ یہ ایکسپیرنس شیئر کی ہے کہ ابھی تھوڑا سا انٹریویو ہے فیملی ویزا کا وہ انہوں نے ٹائٹ کر دیا اب اس کی کافی ساری ریزنز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے یہ چار پانچ سال پہلے اس دوریشن میں پاکستان میں کافی ساری ایسی نیوز آ رہی تھی یوٹیوب پر نیوز چینل پر بھی کہ امریکن یہ ہے کہ یو ایس ایس لڑکیں جو ہیں وہ یا ریشن یا پولین یورپین ایسی لڑکیں جو ہیں وہ پاکستان فیمل کر رہی تھی وہاں پہ شادی کر رہی تھی پاکستانی کے پیار میں مطلع ہو کے آپ نے کافی ساری ایسی ویڈیو دیکھیں گے وہاں پہ ایک چیز جو آپ نے نوٹ کی ہوئی شاہد زیادہ تھا جو لڑکیں لڑکیں تو نہیں کرنے چاہیے عورتیں کہنے چاہیے زیادہ تھا عورتیں جو ہیں وہ امریکہ سے یورپ سے پاکستان کر رہی تھی شادی کے لیے ان کی ایس جو تھی وہ کافی زیادہ تھی بنیس پر جو لڑکہ تھا پاکستانی ہے مطلب کافی سارے کیسے سے تھے آپ نے دیکھا ہوا جو ایس ڈیفرنس نوٹ کی ہوئی آپ نے اور اس کے بعد پھر یہ نیوز چل رہی تھی کہ جو کچھ گروپ ہے یا گروہ ہے جو یورپ سے لڑکیں لے کے جاتا ہے یا امریکہ سے لڑکیں لے کے جاتا ہے پاکستان وہاں پر لڑکوں سے پیسے لے کر شادی کے لاتے ہیں جو کہ فیک میریج پیپل میریج آپ کہنے یا شہم میریج آپ کہنے اس دومنے میں آتی ہیں کافی سارے جو نیوز جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے مشہور ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ پاکستان کا یعنی کہ امریکہ کا چھوڑنے یورپ کا چھوڑنے کا ویزا تھا وہ امریکن کے لئے یورپن کے لئے تھوڑا سا ساخت ہو چکا تھا میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کافی سارے جو میکسیکن لڑکیں جو جن کے پاس ڈوال نیشنلٹی ہے وہ یو ایسے میں بھی رہتی یو ایسے سے جو وہ پاکستان ٹیول کرنا چاہتی تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ یو ایسے سے یعنی کہ امریکن پاسپورٹ پر پاکستان کا ویزا نہیں اشیو ہو رہا تھا پاکستان کے ویزا آپ کو پتلائی کے آن لائن اپلائی ہوتا ہے تو کافی سارے لڑکیں جو میکسیکن لڑکیں یو ایسے میرے تھی انہوں نے جب پاکستان کے ویزا اپلائی کیا تو وہ ریجیکشن 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 آ رہی تھی وہ کافی سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے مجھے تو علم تھا کہ کیا چکن چل رہا ہے پاکستان میں کیوں امریکن کے لئے جو سپیشل لڑکیوں کے لئے لڑکی جا رہی ہے کیوں ان کے لئے ویزا سخط ہے کیوں ان کے اس طرح کا گروپ جو ہے وہ کام کر رہا تھا کہ لڑکیاں پاکستان ویزٹ پہ لے کے جاتے تھے وہاں پہ شادی کروا کے پھر میریج کروا کے لڑکوں سے پیسے لے کے مطلب سیٹلمنٹ کے لئے کہ اگر آپ میں امریکہ جانا یورپ جانا تو بحث میں میں نہیں پڑتا یہ جس میں آپ کو ایکزیمپل دے رہا ہوں اور وہ لڑکیں جو میکسیکن لڑکیں انہیں پھر ایمبیسی جا کے بائی ہینڈ انہیں ڈاکومنٹ جمع کروانے پڑے اپلکیشن دینی پڑی پھر ان پہ بھی دانا گیا تھا تو یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پیپر میریج یہ ایکزیمپل میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ اسی زمرے میں آتی ہیں پیپر میریج یا فیکٹ میریج کے جنرے میں آتی ہیں اور ابھی اس کا اثر جو ہے نا وہ آج کل جو میکسیکن جو میریجز ہیں میکسیکن پاکستانی میریجز ہیں میں ان پہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ میں نے ایکزیمپل آپ کو یہ بھی میریجز کو اس کے ساتھ میچ اٹیش کرنے کی کوشش کروں گا کافی سارے کیسی ایسے آئے ہیں جو میں نے نوٹ کیا ہے وہاں پہ میکسیکن لڑکے بھی جو ہے نا وہ کچھ لڑکے ہیں جو ہے نا وہ ان کی ایچ کافی زیادہ تھی جو لڑکا تھا پاکستانی اس کی ایچ کم تھی جو میں نے پانچ چیس ایسے نوٹ وہاں پہ ان کو ریجیکشن آئی کیونکہ سارے ایسے کیسے جہاں پہ ایچ ڈیفرنس زیادہ تھی لڑکے کی وہاں پہ ان کو ریجیکشن آئی ہے جب میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کی وائف آپ کے ساتھ انٹریو دینے کیلئے ایم بیسی جائے گی پھر 99% چانسے تھی آپ کا ویزا لگے گا لیکن ان کا ویزا بھی ریجیکٹ ہوئے کچھ کیسے میں ریجیکٹ ہوئے اندرس پارڈ کے بھائی نئے ریجیکٹ ہو چکے انہوں نے میکسیکن جو وائف تھی لڑکے کی وہ ساتھ انٹریو دینے کیلئے لیکن ان پہ ریجیکشن آئی تھی اور ابھی کچھ کیسے ایسے ہوئے اگران میں جب میں نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اس کی لڑکے کی وائف ان کے ساتھ لیکن وہاں پہ بھی یہ چکل چل رہا ہے ایران میں وہاں پہ وہ ریجیکشن آپ کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں ان کو بتا رہا ہے آپ کا ویزا جو ہے آپ ویریفائی کرنے کے لئے ہم دوبارہ جو ہیں وہ میکسیکن امیگریشن میں سینڈ کر رہے ہیں ان کو پاس میکسپو سے ان کا فیملی ویزا ایشو ہوا ہے لڑکی پاکستان دوبارہ گئی ہے وہاں سے لڑکے کے ساتھ وہ ایمبیسی کیجئے انٹریو دینے کے لئے لیکن ایمبیسی میں انٹریو کے بعد ہاں انٹریو پہلے کیسے ایسے آئے ہیں یہاں پہ انٹریو میں آپ کو چار پانچ میکسیمم دس کوششیں آپ سے کرتے تھے لیکن ابھی جو ہے وہ بیس منٹ تک پچیس منٹ تک تیس منٹ تک کافی لیندھ ہی انٹریو چل رہا ہے فیملی ویزا کے حوالے سے انٹریو کے بعد بھی وہ انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی ہم آپ پر دوبارہ ریویو کے لئے ویریفیکیشن کے لئے میکسیکن امیگریشن کو بھیج رہے ہیں جب ہمیں میکسیکو سے دوبارہ ریپلائی آئے گا کنفرم ہوگا تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو جیزا ایشیو ہوگا یا نہیں وہ لڑکے جو ہیں مطلب وہ ٹائم فریملی زیادہ ایک لڑکے دو لڑکے جو تھے وہ واپس پاکستان چلے گئے اور ایک وہیں پہ بیٹھ کرتا رہا ہے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ابزرویشن تھی جس لڑکن ابھی میرا ریسنٹی اپنے انٹریو کافی تف ہوئے اور کافی زیادہ اس کے کوشش کروں گا کہ اس کا انٹریو میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی انٹریو کے حوالے سے کہ فیملی ویزا کے جو انٹریو ہوتے ہیں کوششن ہوتے ہیں کس ٹائپ کی آتے ہیں کیا کیا کوششن ہوتے ہیں میں اس لڑکے کے انٹریو انشاءاللہ کروں گا وہ ڈیٹیل میں بتائے گا کیا کوششن ہوتے ہیں کیونکہ بہت بہت ڈیپ میں جائے کوششن ہوتے ہیں ہر چیز کے حوالے سے پوچھا گیا اس سے وہ اس کا ایکسپرینس آپ کے ساتھ شہر ہو جائے کہ اگر آپ یا آپ کا فیملی ویزا یا کوئی بھی ویزا ہے آپ کے انٹریو کے لئے وہ آپ کے لئے بہت ہوتے ہیں اور یہ ویڈیو بھی کافی ساتھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شہر کرنے والا ہوں ایک تو جو آتا ہے ایج ڈیفرنس ایج ڈیفرنس آپ نے نوٹ کرنے کے کتنا زیادہ ایج ڈیفرنس ہے کیونکہ لڑکے نے مجھے یہی بتایا تھا کہ جو بیسٹر ہے وہ یہی چیز نوٹ کرنے ان دونوں کی کتنی زیادہ انڈرسٹیننگ ہے کتنے عرصے سے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں یہاں پہ لڑکی صرف ایک وی کے لئے دو وی کے لئے پاکستان گئی ہے شادی کی ہے اور واپس آگئی ہے تو یہ بھی ان کے لئے ایک داؤڑ کرتا ہے انبیسٹر کے کوئی بھی کانسٹ ہو یا کوئی بھی انٹیو کرنے بند ہو بھئی اتنے کم عرصے کے لئے لڑکی جو پاکستان جاتی ہے صرف اور شادیگر کے واپس آتی ہے تو یہاں پہ ان کے ذہن میں جو کوسٹن ہے نا وہ پیپل میریج کے زمدرے میں نہیں آتی ہے اگر میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیوں کہ اگر آپ پتہ ہے کہ اس طرح کے کس طرح کے جو لوگ کام کرتے ہیں پیپل میریج کے حوالے سے شروع شروع میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ورک پرمٹ کے حوالے سے ورک ویزا کے حوالے سے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ورک ویزا شروع کرتے تھے یعنی کہ اگر آپ کی کوئی کمپنی یہاں پہ چھوٹی ویڈی شاپ ہے تو آپ اس پر کافی سارے بندے پاکسان سے منگوا سکتے ہیں انڈیا سے منگوا سکتے ہیں انڈیا سے منگوا سکتے ہیں پہلے یہ بہت ایزی تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ پہلے یہ کام اتنی زیادہ نہیں ہوا گا تھا تو امیگریشن میں جاتا ہے میرے پاس کوئی ریسٹرانٹ ہے یا میرے پاس کوئی شاپ ہے بہت ایزی تھا اب یہ بھی ایزی ہے بھائی، بھائی، کزن کسی کو بھی کزن بنا کے آپ منگوا سکتے تھے میں نے پاکستان سے منگوا نا ہے جو میرے ساتھ یہاں پہ کام کرے کیونکہ یہ میرا پاکستانی بزنس ہے پاکستانی کھانے کا بزنس ہے پاکستانی کپروں کا بزنس ہے پاکستانی پروڈکٹس کا بزنس ہے وہ بہتے سمجھتے ہیں وہ ایزی لی آپ اپلائے کریں ویدن 3 مانتھ وہ اچھے حاصل ہے پیسے بھی ٹوپ لیتے تھے اور اس طرح کافی ارسے تک یہ چلتا رہا ہے جب امیگریشن والوں کو ایسا چیز کا پذر چلا کافی لوگ امیگریشن بھی ملی ہوتے ہیں جب وہ سامی آئی پھر انہوں نے انساہتی کر دی بھائی ابھی اس طرح کچھ چل رہا ہے اس میں فیملی ویزا پہ یا میریج ویزا پہ چل رہا ہے تو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے ابھی اتنے زیادہ اتنے زیادہ کیسز آ رہے ہیں میں نے آپ پہلے بتایا تھا ایک بندہ پاکستان سے شادی کر کے آ رہا ہے یہ اس لیے کہ پاکستان اگر اسے میں جا رہے ہیں تو وہ بہت کامل سی بات ہے کیونکہ پاکستانی کے بہت سارے ریلیٹیوز ہیں کافی سارے ریلیشن ہیں اسے کے ساتھ میکسیکو کہاں پاکستان کہاں اور پھر اتنے زیادہ لوگ شادی کر کے یہاں پہ آ رہے ہوں تو تھوڑا سا ان کا ڈاؤڈ کرتا ہے ہر دن وہ اتنے زیادہ انٹریویو ہو رہے ہیں پاکستان جا رہی ہیں شادی کر کے آ رہی ہیں کافی سارے ریل ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ گلوبل لائف لوگ بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ پر ایک جگہ سے دوسر جگہ کنیکٹ ہوتے ہیں کافی سارے اپلیکشنز آ رہی ہیں فیس برک انسٹاگرام بہت بہت کامل ہیں لوگ ہو جاتے ہیں کافی سارے ریلیشنز جو ہیں ریلیشنز جو ہیں وہ رائٹ سائیڈ ہیں شادی بھی کر لیتے ہیں لیکن کچھ جو ہوں یا ہوں میں نے ہی کہتا کہ مطلب ایسے ایسے کیسے ہیں کہ فیکت میریجز کے لیکن یہ ایمبیسٹر کے ذہن میں ڈاؤڈ کریٹ کرتا ہے اور اگین جو دفرنسز میں آپ کو بتا ہے کہ ایک دفرنس ہے یہ لڑکی جو بہت کم عرصے کے لیے پاکستان گئی ہے وہاں پہ آپ کو خلوف دینا ہوتا ہے کہ بھائی اتنے کم عرصے کے لیے کیوں گئی ہے آپ کے بھائی وہاں پہ اس میں شادی کی اور واپس آگئی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پاس اس کی انفرمیشن نہیں ہے اس کا پورا نام نہیں ہے وہ کام کیا کرتا ہے یہ سارے جو کوششن یہاں میں نے ایک لیس بنائی ہوئی ہے کہ کون کون سے جو انٹریو کے کوششن ہیں تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا یہ لڑکے کی انٹریو اور اس کو اپنا ایکسپیرنس شیئر کرے تو وہ آپ کو جاگہ ہیلپ فل ہوگا ویڈیو زیادہ لمی لنک کرتا ہے باکی فیک میرے یا پیپل میرے جو ہے وہ آپ کو پتہ کیا ہوتی ہے اگر خدا نہ ہورسا کوئی بندہ آپ کو آخر کرے تو خدا رہ خدا رہ اس چیز میں نہ پڑی کہ نہ ہورگ ویزا پیسے دیکھ لیں نہ آپ نے شادی پیسے دیکھے کرنی ہے ویزا آپ کو مل جائے گا کسی نے کسی طریقے سے مل جائے گا پیسے دیکھے کبھی بھی آپ اس پر کام نہ کریں کیونکہ یہ غالت کام ہے وہ غالت کام کرتی ہے یہ ہمیشہ غالت ہی ہوتا ہے یہاں پہ آکے پرابلم بن جاتے ہیں کم سے کم آپ کو دو سال یا ڈھائی سال دینا پڑتا ہے اگر خدا کوئی مستا ہو جاتا ہے پھر جو بندہ آپ سے پیسے لے رہا ہے وہ بعد میں آپ سے زیادہ پیسے کے جمان کرے گا تو یہ غلط کام میں غلط ہی ہوتا ہے سارا تو کوشش کیجئے کہ ان کموں میں نہ پڑھیں اگر آپ ریال میں کسی لڑکی سے ریلیشن میں ہیں اگر آپ نیت ٹھیک ہے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے رستہ ہمیشہ آسان پیدا کرتے تو ہافیلی ہافیلی ہیلی اگر ہیلی ہوگی تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر خوش آپ کوشش نہیں ہیں مجھے کمنٹس کرلیں یہ انسٹاگرام پر فالو کریں انسٹاگرام پر مجھے مجھے میسج کردیں میں ان شاء اللہ آپ پر ریپرائے کروں گا انسٹاگرام پر تھوڑا سا ریلیٹ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے اتنے اصلا میں کوئی ویڈیو بھی نہیں نہیں نہ ہی انسٹرگرام پر میری کوئی پوسٹ ہے بیچ میں کچھ ایسا پیریٹ آ جاتا ہے کہ بند میں کچھ ذاتی مصرفیات ہوتی ہیں کافی صرف بندہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو اسی لئے نہ ہی میری ابھی کوئی پوسٹ آپ نے دیکھی ہوگی انسٹرگرام پر نہ ہی ریسنٹی کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی میں نے اپلوڈ کیے یہ وجہ ہوتی ہے کہ میں تائم نہیں ملتا انشاءاللہ میں جب بھی تائم ملے گا سینڈے کو میں آپ کے جتن بھی کوسٹن ہوں گے انسٹرگرام پر میں اس کو رپلائی کروں گا کوشش کروں گا کمینٹس کا بھی آپ کے رپلائی کروں گا کمینٹس کا رپلائی نہ کر سکا جتن بھی آپ کی کمینٹس ہوگی جو پسٹن ہوگے اس اس میں میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤا مجھے بات آپ کو بتاؤں ابھی تائم ہوا میرے پاس ہونے بارم رہا تھے اب سکتے میں اپنی ویڈیو میں نہیں رہا لیکن